جی وی نیوز کے ناظرین کووش آمدیت آج ہمارے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے سینئے رینما ریاض فتیانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے فتیانہ صاحب کیا حال چالے ٹھیک ہے حریر سے جی عرف عوان صاحب بہت بہتر ہیں یہ بتا ہے کہ فتیانہ صاحب جو آج کل پاکستان طریقہ انصاف زیر عطاب ہے اور انہوں نے نو مئی کو ایک احتیاج کی ہے مران صاحب کی جرفتاری کے بعد تو آرمی کے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر دیا آرمی تنصیبات پر حملہ کر دیا تب تو آرمی اقت کی تحت آپ کو اوپر مقدمات بھی چلنے لگے ہیں تو کیسا دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو مضمت کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی جو آرمی کی تنصیبات اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوئے لیکن میں پہلے بزاحت کر دوں کہ پاکستان طریقہ انصاف نے کبھی بھی پور تشدد مظاہروں کی نادایت کی ہے نہ ہمارے کارکون اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پورم من اتجاج اور پاکستان کا جو آئین ہے یہ کسٹونین ہے عوام کے فنڈمنٹل رائٹس کا آرٹیکل آٹ سے اٹھائیس تک وہ پاکستان کے عوام کو حقوق دیتے ہیں جو جس کا یونائٹڈ نیشن چارٹر آف ڈیموکریسی بھی جس کو تحفظ دیتا ہے اس اس لئے میں آئین کا آرٹیکل جو چودہ ہے وہ ڈگنیٹی آو مین کی ریاستی گارنٹی فرام کرتا ہے اٹھائی کریں گے دروازیں توڑیں گے عورتوں کی بے رمتی کریں گے دھکے دیں گے اور تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل چودہ کی فلا بردی ہے جو سرکاری اہلکاروں نے کچھ کیا ہے دیکھا عوام نے اور سوشل میڈیا پر بھی دیکھا گیا اگرچہ ٹی وی چینل نے اس کو بیلا بائیک آٹ کیا تھا نمبر ٹو آئین کا آرٹیکل پندرہ جو ہے ففتین وہ فریدم آف مومنٹ کی اجازت دیتا ہے یعنی کہ جروع سے آپ نکال سکتے ہیں اور آرٹیکل سولہ جو ہے فریدم آف اسوسییشن کی بات کرتا ہے یعنی کہ آپ کٹھے ہوکے اتجاج کر سکتے ہیں اور آرٹیکل نائنٹین جو ہے فریدم آف سپیچ کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی نکتہ نظر بیان کر سکتے ہیں ہم نے اور آرٹیکل پچیس جو ہے ترجیحی سنوط کی اجازت نہیں دیتا ہے ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی آپ نے دیکھا بزنشتہ روز اسلامباد میں جو وان فارٹی فور کی وائلیشن ہوئی اور خاکی وردی میں ایک مذہبی جماعت کے لوگوں نے آکے گیٹ کھلانگ کے حملہ کیا اور وہاں پہ شارعہ دستور پہ قبضہ کر لیا آپ نے دیکھا کہ ریاستی داروں نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی بھی توہین کی گئی وہاں پہ کھڑے ہو کے تو یہ آرٹیکل پچیس کی بھی وائلیشن ہے کہ پاکستان تحریکل صاحب کے کارکنان کے لیے اور قانون ہے اور حکومت کے جماعتوں کے لیے اور قانون ہے اس لیے عوام اس کا ریاکشن جنم دے رہا ہے جب آپ لوگوں سے زیادتی کریں گے دیوار کے ساتھ لگائیں گے تشدد کریں گے لیکن ایک بات میں وضاحت کر دوں قطعی طور پر عمران خان صاحب نے یا پاکستان تحریکل صاحب نے کسی کو بھی ہدایت نہیں کی کہ کسی جگہ بھی توڑ کھوڑ کرے کسی پر تشدد کرے کہ کوئی آب لگائے جلاو گھراو کرے یا کوئی نقصان کسی بھی ریاست کے دارے کو پہنچائے اس لیے اگر کئی انفرادی واقعات ہوئے ہیں تو وہ عوام جس سارے لوگ تک میٹے کے کارکن نہیں تھے اس میں کارکن سے زیادہ عام جنرل پبلک تھی عوام تھی اور جب عوام باہر نکلتی ہے تو وہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی جب لیڈر جیل میں ہوگا تو سارے لیڈر کو پیچھے پلیس لگی ہوگی سارے بھاگ چکے ہوگے تو پھر عوام اپنی مرضی کرتی ہے اور وہ جو بھی واقعات ہوئے ہیں وہ انفرادی واقعات ہیں عوام کی طرف سے اس میں طریقہ انصاف کسی بھی سطح پر ملوث نہیں ہے آپ عوام کی بات کر رہے ہیں تو خان صاحب تک کہہ رہے ایجنسیاں کے لوگ ملوث ہیں ملٹری آرمی آرمی آرکور کمانڈر آرکور کمانڈر آرکور کمکی تنصیبات کے پر حملہ کرنے میں دیکھیں اس کے لئے تحقیقات کی ضرورت ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تحقیقات کے لئے سپریم کورٹ کے سطح کے ایک اگر جیڈیشن کمیشن بن جائے تو میں اس پر کوئی اطراز نہیں ہوگا اور جیڈیشن کمیشن تیہ کرے کہ کون ذمہ داران ہیں کیونکہ دو مفروضیں الگ لگ آئے ہیں تو اس میں حکومت کچھ کہہ رہی ہے اور اپنیشن کچھ کہہ رہی ہے تب جب دونوں کی باتوں میں مسابق نہیں ہے مسابقت نہیں ہو رہی اس کا ایک ہی حال ہے کہ کیونکہ جو سیول ادارے ہیں ان پہ تو اب عوام کو اعتماد نہیں رہا کیونکہ یہ پارٹی بن چکے ہیں ان کے سبائی سر بڑا ہدایہ دے رہے ہوگے کہ خاص جماعت کے کارکروں کے نجائز کام بھی کریں اور دوسروں کے جائز کام بھی نہ کریں تو اسے کیا ہوگا میرا خیال یہ ہے کہ انتقامی کاروائیاں تشدد و حراسہ کرنا یہ بھی تو آئین کی وائلیشن ہے پاکستان میں ویسے ہی آئین تو اب مرتل ہو چکا ہے جب آرٹیکل فرو ٹو فور کے تحت نبے جن میں انتخابات نہیں ہوئے جسٹر جواز صاحب نے لاور آئی کورٹ میں اور چیف جسٹر کی سربراہی میں تین اکریم بینچ نے اسلامباد میں ہدایت دی سپریم کورٹ میں اس پہ عمل نہیں ہوا اور پرپندرہ چودہ مئی جو گزر گئی تو اب اس کا دیکھا جائے تو آئین مولک ہو چکا ہے جب آئین مولک ہو جائے گا خدا نہ خواستہ تو پاکستان کی سالمیت کو خطرات ہوں گی اب اسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں انیس سٹر میں تھے آپ نو مئی کو کہاں پر تھے جب یہ پور تشدد مظہرے ہو رہے تھے کارکنان جو ہے وہ حملے کر رہے تھے تو آپ کدھر تھے جی میں اپنی حلقہ انتخاب کمالیہ میں موجود تھا آپ نے اتجاج میں حصہ لیا جی ہم نے اتجاج میں حصہ لیا اور بہت پورامن طریقے سے ہم نے اپنے آئینی حق استعمال کیا اور کارونی حق استعمال کیا اور پورامن طور پر منتشر ہوئے زلہ ٹوپا ٹیکسنگ میں ایک بھی واقعہ نہیں ہوا جہاں عملات کو نقصان پہنچایا گیا ہو یا کسی دارے پر عملہ کیا گیا ہو یا کسی پریس کی گاڑی پر پتھر بھی پھینٹا گیا ہو سارے پاکستان طریقے نصاف کے لوگ گرفتار ہو جو کہ آپ بچوں ہوئے آپ کیسے باتے گئے جی میں نے عرض کیا نا کہ میں نے بھی بڑی جیلیں دیکھی ہوئے ہیں مجھے جیل جانے کا خوف نہیں ہے اور عوام کی خاطر میں مجموعی طور پر تقریباً دو سال قید بھوڑ چکا ہوں لہور کے کیپ جیل اور سینٹل جیل کورٹ لگتت میں تو خوف اس کو ہوتا ہے جو زندگی میں کبھی تھانے میں نہ گیا ہو یا جیل میں نہ گیا ہو عوام کے حقوق کے لیے اگر جیل جانا پڑے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے یہ کنیک بات بڑی وضاحت ہے ہم لوگ میں خود بھی وکیل ہوں آئی کورٹ کا اور آئی کورٹ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے لہور آئی کورٹ میں تو ہم مدیاری طور پر قانون کی حاکمیت آئین کی بالدستی جمہوریت کا حصول اور فنڈمنٹل رائز انسانی حقوق ہیں ان کو انشور کرنا چاہتے ہیں اور عوام کے حق کو انشور کرنا چاہتے ہیں کشالی اور مساوات اور برابری کے امکائل ہیں آپ کے جو لوگ ہیں وہ تو ایم پیوز کے مقدمات کے تحت گرفتار ہوئے آپ کے پر کیوں نہیں ایم پیوز کے مقدمات آپ انتقافیات میری اپنی ایلیا جو آشفہ ریاض فتیانہ ہے وہ وہاں سے دو دفعہ جنرل سیٹ پہ ایم پی ایلیکٹ ہو چکی ہیں کمالیا سے ایک دفعہ آزاد ہے سی ایسے بھی دو دفعہ صبح کی وزیر رہی ہے ان کا نام بھی ایم پیو کھری میں درج ہے ڈیٹینشن آرڈر جو تیرہ افراد کا پورے ذلے میں آٹھ افراد کا بھی ہے دو ڈیٹینشن آرڈر ذلہ ٹوبر ٹکسے میں کیے ہیں اس میں پولیس نے بغیر کسی تصدیق کے جونکہ وہاں ایک واقعہ بھی نہیں ہوا اور تشدد کا تو نو طریقوں وہ ڈیٹینشن آرڈر ایشی ہوئے ہیں اور وہ سب کچھ زمانتے ہو گئی ہیں کچھ ہو رہی ہیں کچھ جیل میں پکڑے گئے ہیں ان کو امراء کروا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ مفروضہ تھا کہ یہ بڑے انٹی سوشل ایلیمنٹ ہے وہ تو خود ہی ثابت مصرد ہو گیا کیونکہ چار پانچ نو مئی سے سولہ مئی ہے آج تک ایک واقعہ بھی ذلہ ٹوبر ٹیکسنگ میں ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں دیا وہ پولیس کی رپورٹ اور ڈیپٹی کمیشنر کی جو بغیر مائنڈ اپلائی تھی اس نے مکی پہ مکی ماری ہے تو وہ ہائی کورٹ میں بزشتہ روز بھی جسٹر علی عزیہ باجوہ صاحب نے اس پر تشویش کا ظاہر کیا تھا مزامیہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلیں گے اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں چلنے چاہیے نہیں چلنے چاہیے کیا کہ چلنج کریں گے آپ لوگ سوج بھی ہماری ہے عوام بھی ہماری ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ جذباتی ہونے کی بجائے تعمل بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوگا تمام اداروں کو بھی اور عوام کو بھی تو اس کا کوئی فیدہ کسی کو نہیں ہوگا اگر آپ کو جتنی زیادہ سختی کریں گے اس کا ریکشن بھی ہوگا تو میں تو یہی دخواست کروں گا ہمارے متدر اداروں سے بھی کہ پہلے اس کی تحقیقات کرو آلے جیوڈیشن کمیشن کے ذریعے پہلے رسپونسیبلٹی فکس ہونی چاہیے کہ کسی کا قصور ہے کتنا ہے کیوں ہے کیا بجائے اور اس کے بعد پھر آئین اور قانون کے دیرے کے اندر رہتے ہوئے تمام کو حق حاصل ہے کہ وہ اقدام کرے لیکن جیوڈیشن انکوئری سے پہلے کوئی بھی اقدام بناسب نہیں ہوگا دوبارہ اگر گرفتاری ہوتی ہے یا جس ریاکشن کیا آپ بات کر رہے تو دوبارہ اسی طرح کے ریاکشن آسکتا ہے آپ کے افقاد کنان کے جانب سے میں نے ایک بات کہی کہ چوبیس کروڑ عبادی ہے نئے سینسز کے مطابق اور چوبیس کروڑ سارا پی ٹی اے کا ممبر نہیں ہے اور اس میں پی ٹی اے کے ممبر تفہلے آدھے نہیں انہوں نے اٹھا لیے اور پیرونٹ پر مییز کے تحت اور وہ ان کو بھگا دیے لوگوں کے ذروں میں چھاپے پڑے میجورٹی پی ٹی ایک مرکر تو فیلڈ میں تھے ہی نہیں وہ جیلوں میں تھے یا بھاگے ہوئے تھے یہ عام جنرل پبلک ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی جب پبلک نکلتی ہے تو ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک بچے بس میں اسلامباد کی سڑکوں پر نعرے لگاتے جارے جسٹیوں ہوتے اور وہ بس بھی ییلو کلر کی تھی تب ان کو بھی پکڑ گندر کریں گے اس لیے میرا خیال جب عوام کے جذبات ہوتے ہیں وہ کسٹرانگ لیڈرشپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر لیڈرشپ کو اٹھا گے جیلوں میں ڈال دیں گے پھر عوام تو پھر بے لگام ہو جائے گی پھر وہ اسے کسی بھی بات کی توپر کے جا سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اترام کرتے ہیں تمام اداروں کا اور ہم قطعی طور پر اس کی حق میں نہیں ہیں کسی ادارے کے کسی سربراہ کے گھر پر عملہ دیا دیا آپ عمران خان صاحب کو نہیں سمجھتے جواب لوگ کے اجلاس ہوتا ہے تو اداروں کے سربراہن پر جو تنقید کرتے ہیں جو سپیچز میں تقریر کرتے ہیں تو آپ لوگ روکتے نہیں ہیں کہ ادارے اس کے ریاکشن دیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ انفرادی طور پر سب انسان ہیں اور اس میں کسی بھی وہ سیاستدان ہو یا کسی دارے میں ہو پروفیسر ہو یا سیاستدان ہو تو وہ جذباتی بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا تو میرا خیال ہے اس میں سب ہی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور سپیشل جو ریاستی دارے ہیں انہیں تو اور زیادہ احساس ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے پاکستان کے آئین پر عمل قدامت کا حلف اٹھایا ہوئے اور میرا خیال ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب محبے وطن ہیں کوئی اگردار نہیں ہے اور ہم سب ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ماضی پر الجے رہیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے زیادہ مشرع یہی ہوگا کہ ماضی پر مٹی ڈالتے ہوئے مستقبل کی طرف دیکھیں اور ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ مسئلہ ریاستی اداروں کو حدیعت کی جائے پولیس اور سیبل انظامیاں کو جھوٹے مقدمے تشدد پٹائی جس طرح لوگوں کو مارا گیا ہے ڈنڈوں کے ساتھ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا نمبر ٹو انتخابات کا اعلان کیونکہ خیبر قصور پر پنجاب کی سمبلیاں آئین کے تحت نبے جن میں انتخاب ضروری تھا عدالتی فیصلے موجود ہیں ان پر الیکشن کروا دیں اور ملک میں جمہوریت کو بسار لپیٹنے نہ دیں اگر نمبر کی بسار لپیٹی جائے گی یہ دوہزار تئیس ہے یہ کوئی قرآنہ دور نہیں ہے نسوس ستتر نہیں ہے جب زیالک دور تھا اب تو سوشل میڈیا بھی ہے اور آپ اگر سوشل میڈیا بھی بند کرتے ہیں لوگوں پاس اور بڑے رستے ہیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں نیوز انٹرنیشنل چینلز کی تو بہتر ہی ہوگا کہ ہمیں آگے طرف دیکھنا چاہیے اور آپس میں دشمن سمجھنے کی بجائے مفامت کا ہاتھ اداروں کو بھی اور سیاسدانوں کو بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں عمران خان مفامت کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ عمران خان صاحب نے کئی دفعہ میڈیا کے سامنے بھی کہا ہے کہ وہ آرمی چیف سے بھی ملنے ان کا کوئی کبھات نہیں ان کا دل سے احترام بھی کرتے ہیں انہوں یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو اگلے ہی تو مجود آرمی چیف کے ساتھ مل کر چلنے کیلئے تیار ہیں میرے حقیل عمران خان صاحب نے کئی مرتبہ مصبت بات کہی ہے اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی آرمی چیف کا انہوں نے کبھی کوئی برے الفاظ میں ذکر نہیں کیا آلکہ آئی ایس پی آر ان کی نشانے پر ہے دی جی آئی ایس پی آر اس کے حالے سے کیا کہیں گے دی جی آئی ایس ایکو بھی انہوں نے پتھراؤ کرے گا تو بہتر وہی ہے میں نے کہا کہ ماضی میں علجنے کی بجائے مستقبل کی طرف دیکھیں کیونکہ اس ملک میں کئی سانے ہو چکے ہیں ماضی میں انیس سسسٹر کا سانے ہمارے سامنے موجود ہیں ملک کے مختصوبوں میں کئی لوگ ایسی طریقے شروع کرتے رہتے ہیں جو آلہ کار ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے اس موقع پر میں اتحاد قائد اعظم نے کہا تھا نا تو اتحاد کی ضرورت ہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور آئین جمہوریت رول آف لا ریٹ آف لا ایکویلٹی اور دیگنیٹی آف مین اور جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں آرٹیکل آٹ سے اٹھائیس تک ان کو انشور کرنا چاہیے اور ملک میں عام انتخابات کے ذریعے جمہوریت کے اترے ویپیہ کو دوبارہ دوبارنا چاہیے کیونکہ پی ڈی ایم کی جو حکومت تیرہ جماعتوں کی ہے عوامی تائید کھو چکی ہے اور جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو نئے انتخابات کے ذریعے نئے مینڈیٹ کا چناؤ ہوتا ہے اس میں کوئی حاج نہیں میں پی ڈی ایم سے بھی ریکویسٹ کروں گا وہ بھی انا اور ذید کا مسئلہ نہ بنائیں اور ہم ان کو یقین دانی کراتے ہیں اگر ہم حکومت میں آئیں گے کسی خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہوگی اچھا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں انتقامی کاروائی نہیں ہوگی صدر آرے فیلوی نے بھی مفامت کا رویہ اختیار کیا عمران قانون کو سمجھانے کی کوشش کی اداروں سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلیا کوئی ملاقات بھی بن پاہ ان سب مفامت کے جو لوگ کے علمبردار تھے دیکھیں اس کے لیے بڑے ادارے موجود ہیں صدر مملکت کا ایک دفتر موجود ہے جو ریاست کے سربراہ ہیں تینوں مسئلہ فواج کے بھی سربراہ ہیں ان کا تو لوگ پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہے مران قانون پر اعتماد کرتے ہیں وہ اچھا فورم ہے جو میرا خیال ہمارے صدر میں بیٹھ کے مذاکرات اداروں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ملٹی اسٹیبلشمنٹ ہے سیویل اسٹیبلشمنٹ ہے جوڈیشری ہے پاکستان ہے تیرہ جماعتوں کا پی ڈی ایم ہے اور اپوزیشن جماعتیں ہیں سپیشلی پاکستان تحریک انصاف تو میرا خیال ہے کہ اب نوازدان صلی اللہ خان تو ہے نہیں وہ اچھی شخصیت ہے جو بٹھاتے رہے سب کو تو اس پہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم حصہ کچھ در کے حصہ آتا ہے نا تو پھر انسان جذباتی ہو کر فیصلے کرتا ہے اس سے کوئی ہٹا کے تھڑا پانی پی کے سارے بیٹھ جائیں راؤنڈ ٹیبل میں اور مذاکرات کریں جس میں ایجنڈا ہو معاشی سیاسی اور آئینی استحقام اور بالادستی آئین کی نمبر ٹو قومی انتخابات قومی اور صباعی سمبلیوں کا ایک دن کروا لیں کوئی آرگنی فوری سمبلی توڑیں بجٹ کسی بھی وقت پاس ہو اسی مئی میں حکومت چاہے تو دس دن کے دن بجٹ پاس ہو جائے گئے میں خود چھٹی دفعہ سمبلی میں ہوں تو کوئی میں وزیر خزانہ بھی پنجاب میں رہا ہوں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اسی مئی کے انڈ میں بجٹ پاس کریں جون کے فرسٹ ویٹ میں سمبلی توڑیں جولائی کے انڈ میں انتخابات ہو جائیں گے اور ویڈن نائنٹی ڈیز ہے نا وہ پچاس دن کے اندر بھی ہو سکتے ہیں ایسی بات نہیں ضروری کہ لبے دن پورے کرنے اور اسی ہی ہوگا سیاسی سے کام آئے گا اور اس کے ساتھ یہ کہ معاشی سے کام آئے گا اسی ایک اداروں کے ساتھ میں وہ معاملہ ٹھیک ہوں گے اور پاکستان کی عوام جو ہے پشالی کا راستہ ایمانی صدر میں عمران خان جائیں گے آرمی چیز سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کی سجیشن یہ ہے کہ وہ چلے جائیں دی دی بلکل اگر وہ صدر مملکہ دونوں کو بلاتے ہیں تو میرا خیال عمران خان چلے جائیں گے ان سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں بلکل تیار ہیں نہ صرف ان سے تیار ہیں بلکہ وہ اپوزیشن کا حکومت سے بھی ملاقات کرنے کو تیار ہیں اور حکومت سے آپ کو یاد ہوگا ہماری ایک ملاقات ایک تین گئی بھی تھی تین میمبر کم نے بنامزد کیا تھا تو ہم نے تو ان کی بات مان دی تھی کہ چلو کٹھا الیکشن کروالیں دیکھ انہوں نے اسمبلی توڑنے کی بات ہماری نہیں مانی جسے معاملہ مولک ہو گیا ادھر مذاکرات ہو رہے تھے دوسرے طرح ہماری گرفتاری ہو رہی تھی تو یہ بھی تو میرا خیال کہ معاملہ ٹھیک نہیں تھا بے شاہد جب بھی جنگ ہوتی ہے جب عام فیلڈ میں بھی پہلے سیز فائر ہوتا ہے تو سیز فائر تو نہیں ہوا نا ادھر گرفتاری ہو رہی ہیں ادھر مذاکرات ہو رہی ہیں ان سے بیچینی میں اضافہ ہوا اور عدم اعتماد پیدا ہوا مذاکرات تھے ابھی بھی ہم تیار ہیں مذاکرات کے دوسرا یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ سے آپ لوگ باہر آگئے ستیفے دے دیئے آپ لوگ کے یہ پاکستان طریق انصاف جمرار کا یہ فیصلہ کیسا لگا یہ درست فیصلہ تھا عمران خان کا پارلیمنٹ سے ستیفے دے کے باہر آنے دیکھیں وہ ایک فیصلہ تھا اس پہ میں خود افسرہ نہیں کرنا چاہتا اور میں خود بھی ممبر قومی اسمبلی ہوں پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب فیصلہ کیا کہ ہم واپس قومی اسمبلی میں جا رہے ہیں جیسے عمران خان نے ناؤنس کیا فوری طور پر ہمارے پینتیس ستیفے قبول کر لیے گئے پھر پینتیس کر لیے گئے پھر مینوال ہم نے ترکالیس ایم این ایز نے کٹھے ہو کے میں اس میں خود لیڈ کر رہا تھا ہم نے سندے کو کٹھے ہوئے اور سندے کو ہم نے انڈویجل دکھا سب نے اپلیکیشن سپیکر کے نام ہم اپنے ستیفے بڈرہ کر رہے ہیں یہ بات ہے بائیس جنوری کی بائیس جنوری کی رات ہم نے تیار کر کے پی ڈی اے فیل بنائی اور تئیس جنوری نو بجے دفتر ٹائم میں ہم نے ساڑھے آٹھ بجے اوفیشل ای میل پہ نیشن سمبلی کو گجوا دیا اور ساتھ وٹس ایپ بھی کر دیا سپیکر صاحب کو بھی اور سیکٹری نیشن سمبلی کو بھی اور نو بجے نہیں جانے دیا گیا سپیکر صاحب سے پھر ہم الیکٹری کمیشن چلے گیا ایک گھرٹ ہماری میٹنگ ہوئی پانچوں میمبر آنریبل میمبر الیکٹری کمیشن موجود تھے چیف الیکٹری کمیشن سمیت ہم نے وہاں اپلیکیشن دی دوپیر ایک بجے تک کوئی مارے خلاف صحیفے قبول کرنے کا نوٹیفکیشن سپیکر طرف سے نہیں یہ تا ہی بات ہے تئیس جنوری بروز منڈے اور ہم نے لکھوا بھی لیا چیف الیکٹری کمیشنر سے تو چوبیس کو ایک سابقہ بائیس کی طریق ڈال کر سپیکر صاحب نے ہمارے صحیفے قبول کر لیے اور چونکہ الیکٹری کمیشن جانتا تھا فوری انہوں نے نوٹیفائی نہیں کہ پچیس کو جنوری کو الیکٹری کمیشن نوٹیفائی کی ہم نے اس کو چیلنج کر دیا فکر اس میں آرٹیکل سکسٹی فور آف دا کانسٹیشن وائلیشن ہوئی اس میں سیفہ ہینڈ ڈیٹن ہونا تھا یہ ہمارے ٹائپز نے نمبر ٹو رولز اپ پرسیجن انڈ پنڈکٹا بزنس رول فارٹی ثری اف نیشن سمبلی اپ پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ سپیکر صاحب بھارے کو بلا کے پرسنل ان کی ویریفکیشن کریں گے فری ویل سے سیفہ دیا ہے نمبر تھری سپیکر صاحب نے خود میڈیا ٹاک کی جس کی ویڈیو ہم نے پیش کیا کوٹ میں انہوں نے کہا کہ سیفہ نہیں ہوتے میں بلاؤں گا سب کو ویریفکیشن کروں گا ایک ایک بندے کو ہمیں نوٹس ایشو کروں گا پھر وہ دوبارہ سیکنڈ ٹائم نوٹس بھی ہمیں ایشو نہیں کیا گیا تو سپیکر صاحب نے اپنی بات کی نفی کر دی جو انہوں نے میڈیا پہ پریس کانفرنس کے شکل میں دی اور وہ ساری ٹی وی چینل کے ریکارڈ میں موجود ہے ہم نے اس کو چیلنج کیا ہو گئے ہم نے جنوری میں چیلنج کیا تھا آج وہ مئی ہو گئی ہے ابھی تک انہوں نے الیکشن کمیشن کی نوٹس پیشن سسپینڈ کر دی تھی اور وہ الیکشن روک دیئے تھے زمنی اب تو الیکشن ویسے بھی نہیں ہو سکتے چونکہ آئین کے مطابق ایک سو بیس دن کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے سمجی کی ایکسپائری ڈیٹ سے ایکسپائری ڈیٹ نورمل ہے تیرہ آگست تو تیرہ اپریل کے بعد کوئی زمنی الیکشن پاکستان کے انجن طابق ہو نہیں سکتا اور پھر ہم نے کہا کہ نوٹس پیشن سسپینڈ کریں سپیکر صاحب کی وہ ابھی تک جائش صاحب نے نہیں کی تو کالم پھر تاریخ میں جائیں گے ہم توکو کرتے ہیں کہ اگر آنریبل جائش صاحب وہ نوٹس پیشن سسپینڈ کر دیں تو ہم اسمبلی میں جائیں گے یہ فارٹی ثری کا گروپ ہے ام این ایز کا جو وڈڑا کر چکے ہیں آن ریکارڈ تو اب یہ پوزیشن ہے ہم تو اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں اسمبلی ادھوری ہے اسمبلی میں پوزیشن ہی ہوتی اور فرینڈلی پوزیشن ہوتی ہے وہ مزاک ہوتا ہے وزیراعظم تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور جو خود ساختہ فرینڈی اپوزیشن ہے وہ ڈیسک بجا رہی ہوتی ہے اور اپنی سپیچز میں بیجر کی تعریف کر رہی ہوتی ہے اس سے بڑھکا مزاک قوم کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ حقیقی اپوزیشن ہوگی تو پارلیمنٹ کی حیثیت ہوگی ورنہ وہ ریبر سٹیمپ ہے اچھا آپ پی ایم ایلن میں بھی رہے کاف لیگ میں بھی رہے پاکزا تریک انصاف میں بھی آگئے آپ نے تیم جماعتیں چینجی آپ کو اب بھی کوئی پریشر ہے کسی ایجنسٹ کی طرف سے کہ آپ یہ جماعت چھوڑ دیں میں نے کوئی تیم جماعتیں چینجی کی وضاعت کر دوں میں میشہ آزاد لڑتا ہوں آزاد جیتتا ہوں آزاد ہونے کے بعد شامل ہوتا ہوں نمبر ون میں نے زندگی میں ایک ہی جماعت پہلے جہن کی وہ تھی پاکستان مسلم لیگ جس کے سربراہ محمد خان جنیجو صاحب تھے اور میاں نواشری صاحب پنجاب کے صدر تھے اور متحدہ مسلم لیگ میں گیا ہوں اور جب مسلم لیگ ڈیوائیڈ ہو گئی ایک نون ہی لیگ ہوگی ایک جیم لیگ ہوگی تو پھر میں نون لیگ میں نہیں ایک دن بھی رہا پھر میں جیم لیگ میں جو اصل سربراہ جنیجو صاحب حکومت دو قافلی کی بنی تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوں جا کے دوزہ تیرہ اٹھارہ میں بھی دوزہ تیرہ میں بھی میں نے ازار لیکشن لڑا اور دوزہ اٹھارہ میں میں نے ازار سی اے سی لیکشن لڑنے کی کوشش کی مجھے پارٹی نے پی ٹی اے نے بغیر اپلیکشن کے ٹکٹ آفر کی میں نے قبول کر لیے یہ کہہ سکتا ہے کہہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے دو پارٹیاں جہن کی اور جب تک وہ پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ بیٹھوں میں نون لیگ میں کبھی نہیں رہا پیپلز پارٹی میں کبھی نہیں رہا اور مجھ کی ازار سی اے سی الیکشن لڑوں اس دو بھی ازار سی اے سی الیکشن لڑیں گے جب پاکستان طریق انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے یہ ابھی تو میں پاکستان طریق کے انصاف میں میں ان کی کورٹ کمیٹی کا ممبر ہوں اور ان کے الیکشن سیل کا کبھی ممبر ہوں کبھی میں پارٹی کے ساتھ بیٹھوں آپ پارلیمنٹ کے اندر ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمن بھی رہے لا افیر کے بھی چیئرمن رہے تو کیسے کیسے معاملات آتے رہے آپ کے سامنے جب آپ ان کی سٹینڈی کمیٹی میں تین دفعہ ایم پی رہا ہوں تین دفعہ منسٹر رہا ہوں انفرمیشن کا فینانس اور ایڈوکیشن کا تین دفعہ ایم میں نے ہوں پہلی دفعہ پارلیمنٹی فیض کا چیئرمن تھا سٹینڈی کمیٹی کا اور یہ کمپیوٹرائز نادرہ لسٹیں ہیں ووٹر لسٹیں یہ میرے ذہن کی اخترار تھی اس میں نہ گورنمنٹ نہ پوزشن کا ملتا تھا اس کے بعد دوہزار اگلی سیکنڈ ٹائم میں سٹینڈی کمیٹی رہیم رائٹس کا چیئرمن تھا اور اس دور میں سارے آئی جی پھلا کے ان کا فنڈا میلٹر آئیٹس ان کے سلیبس میں ڈالا گیا اور گورنر خیبر پتنکہ کو بھی طلب کیا گیا پارا چنار کے ایشیو پہ اور بہت سارے ایشیو پہ ہم نے بڑے بولٹ فیصلے کی ہیں اور تھرڈ ٹائم سٹینڈی کمیٹی لاؤن جسٹس کا چیئرمن تھا اس میں بھی ہم نے بڑے اہم فیصلے کی اور آئین اور قرون کی بالدستی کو انشور کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بطور میں خود ذاتی طور پر انسانی کوک علمبردار بھی ہوں اور وکیل بھی ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بچہ تیسی میں ایک آئین کی بالدستی ہو اور ریٹ آف لا ہو اور ایکویلٹی ہو مساوہ طور اور تمام ادارے اور تمام عوام مل کر کام کریں پاکستان کی ریاست کے لئے پرویز علی صدر ہے پاکستان طریق انصاف کیسا دیکھتے ہیں پرویز علی تو کسی احتیاج میں شامل نہیں تھے کانگ ہے پرویز علی صدر پریزدائی صاحب پہلی دفعہ شامل ہو گئے ہیں پاکستان طریق انصاف میں وہ دو دفعہ وزریالہ رہے ہیں میچور آدمی ہیں اچھے انسان ہیں اور وہ خافی بیمار ہیں آپ کو پسا ہی ہے ان کو چلنے میں بھی ڈیفکلٹی ہے اور ان پر تشدد بھی کیا گیا تھا پجاب اسمبلی میں نون ڈی کے ایمپی ایس کے طرف سے تو اس کے میں سے کچھ چوٹے ایسی آئی ہیں ریڑ کے ڈی میں وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی تو وہ مکمل طور پر پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور سڑکوں پہ آکے اتجاج کرنا ان کی صحیح اجاز ہوئی ہے ان کے ایمپی ایس بھی جو ان کے پارٹی کے پہلے جو لوگ تھے جو ان کے ساتھ الہاک کی ہیں دوبارہ ان کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شامل بھی ہوئے ان میں سے کسی بندے نے اتجاج نہیں کیا کوئی ان کا ایمپی اے کوئی ایم اے کوئی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے اس میں ملک سے باہر ہیں اور باقی جو ان کے دس ایمپی اے بما پریز الہی تھے وہ ان کو ٹکٹ بھی دیا ہے پی ٹی آئی نے اپنے اپنے جگوں پر ساتھ نے اتجاج کیا ہے اور ہم تو حاکم اس میں ہے کہ ہونا ہی پورمان چاہیے اور ہم نے پورمان اتجاج یہ کیا ہے پریز الہی کو دوبارہ وزیراعلا بنتا دیکھ رہے ہیں پنجاب کا دیکھ اس بارے میں کوئی پرلیکشن نہیں کی جا سکتی چونکہ کبھل از وقت ہوگا جب الیکشن ہو جائیں گے پھر اس بات پارٹی اس کا فیصلہ کرے گی اس کا فیصلہ کوئی ایک فرم نہیں کر سکتا اسمان بزار کی درگائب ہے آپ کے صاحب وزیراعلا رہے ہیں پاکستان تریقی انصاف اسمان بزار صاحب پی ٹی آئی میں ہیں اور الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اپنے الکا انتخاب میں اور پارٹی کے اندر یہ چھوڑ کر تو نہیں گئے پارٹی مشکل میں اور وہ نظر نہیں آ رہے ہیں ان کو مقدمات میں علجایا ہو رہا ہے وہ کبھی نیب میں ہوتے ہیں کبھی انٹی کرکشن میں ہوتے ہیں تو میرا خیال وہ بھی ان کو بھی لمبی لین لگی ہوئی ہے لیکن وہ پارٹی چھوڑ کرتا نہیں گئے میں نہیں سمیتا وہ پارٹی سے باہر ہے آپ اسمان بزار کا بھی پورا نکل سکتے ہیں از بطور وزیراعلا اگر آپ کی حکومت آتی ہے پاکستان تریقی انصاف میرا نہیں خیال کہ اب اسمان بزار صاحب شاید دوبارہ وزیراعلا بن سکے کیونکہ تینور وہ لے چکے ہیں تقریب پونے پانچ سال یا ساڑھے چار سال تو لیکن یہ فیصلہ تو اس وقت قبل از وقت بفروضوں پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو جب الیکشن ہو جائے گا انشاءاللہ ہماری واضح مجارٹ جب بھی الیکشن ہوگے قومی سبائی سمبلی میں ہمارے لوگ جیتیں گے اکثریہ سے جیتیں گے اور تو تھرڈ مجارٹی نہیں بکر تین چتائی اکثریہ سے جیتیں گے اس طرح سارہ جولائی کو اور دس اکتوبر کو ذریعہ انتخابات میں نتائج آئے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جیتر فیصلہ دے کا تین چتائی اکثریہ سے ہم وفاقی سبائی کمتے بنائیں گے تب فیصلہ ہوگا کہ وزیراعلا پنجاب کون ہوگا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ پرویز علائی دوبارہ وزیراعلا پنجاب سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہے اس کو نو کمنٹس اور پرویز علائی کے حوالے سے جو خواہ چودری کے حوالے سے وہ کہتے رہے ہیں پرویز علائی کہ یہ ان کے بارے میں مختلف آراب بھی رکھتے رہے ہیں کہ انہوں نے اسمبلیات اڑوائی ہیں اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں میں لیکن انہیں ایزرائے مزاق کا کسیرس بات نہیں تھی رویز علی جو بات کر رہے تھے وہ مزاق میں کی تھی انہوں نے سیرس بات مزاق میں تھی وہ سیرس بات نہیں خواہ چودری بڑا فردہ ہے کہ انہیں وزیراعلا پر ٹکٹ نہیں دیا گیا اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ پارٹی کا فیصلہ تھا شاہ مطریری صاحب کو بھی نہیں ملا حماد حضر صاحب کو بھی اور خواہ چوری صاحب کو بھی بہت بہت بھی پارٹی کا فیصلہ تھا جو ایم این ایز ہیں تو ایم این ایک سیٹ پر رہے نیچے نہ آئے آپ نے بھی اپلاع کیا تھا سبحائی ٹکٹ نہیں میں نے نکیا تھا آپ کے بیٹے نے اپلاع کیا تھا کسی سے اپنیکشن طلب ہی نہیں کی پارٹی نے اس دفاع کسی امیدوار سے درخواست طلب نہیں کی نافیس لی ہے یہ پارٹی نے خود بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہاں کس کو ٹکٹ دینا ہے جیازہ اس نے بھی اپلائی نہیں کیا تھا بڑے پیسے لیئے ہیں امید باروں سے یہ سننے میں آیا کہ امران خان نے پارٹی ٹکٹ کے نام پر بڑے پیسے لیئے ہیں یہ بات سچ ہے؟ نہیں نہیں یہ ایسے لوگ پرامپیگردہ کرتے رہتے ہیں کتی طور پر اس میں حقیقت نہیں ہے بوشرف بی بی نے کرپشن کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بوشرف بی 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 پر بھی ہے کتی نہیں کتی نہیں یہ تو ایسے ضیعتی کرتے ہیں ان تھا ہی وہ دیندار خاتون ہیں اور وہ پانچ وقتی نمازی تجد گزار باپردہ خاتون ہیں وہ عزت دار گھرانے سے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی خاتونیں اول بھی رہی ہیں تو ان پر اس قسم کے الزامات ماہ سیاست ہے اور کچھ نہیں اور یہ بتائیں کہ جب مریم نباک کو گرفتار کرنے کے لیے کوڑ لکپا جیل میں پولیس پہنچی نیب کی طرح سے انہوں نے گرفتار کیا گیا اس وقت آپ کی جذبات کیسے تھے آپ لوگ عمران خرصے مل لے گئے کہ یہ نہ کریں خواتین کو گرفتار نہ کرویں دیکن ذاتی طور پر میں اس حق میں نہیں ہوں کہ خواتین کو گرفتار کیا جائے وہ فریال تالپور صاحبہ ہوں وہ مریم نواز ہوں وہ کلسوم نواز شریف ہوں وہ بشرا بی بی ہوں یا کوئی بھی خاتون ہو وہ ڈاپٹر یاسمی راشد ہو تو خواتین کا اعترام کرنا چاہیے آپ سمیرے ان کی گرفتاری نہیں ہونے چاہیے تھی وہ ایک پارٹی کی ڈیڈر ہیں تو میں دوسری پارٹی میں ہوں تو میرا مناسب نہیں ہے ان کے بارے میں کلسوم نواز شریف ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف سے بہتر پارٹی کو چلا سکتی ہے ان کا پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہے تو ان کی پارٹی میں مجھے حق نہیں پہنچتا ہے ان کے درونی معاملات میں مداخت ہو آپ ایک سیاست دانہ چھے دفعہ پارلیمنٹ میں رہے ہیں آپ کے کوئی طرح ہوگی ان کے حوالے سے کہ کون سی جواد کا لیٹر بہتر ہے مریم نواز نواز شریف یا شباشری پارٹی دیکھیں ان کی پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے ویسے تو شاید خاکان عباسی بہت اچھے انسان ہیں وہ وزریعظم بھی رہے ہیں اور سچی خریب بات بھی کر لیتے ہیں تو میرے تو دو ساری جماعتوں میں ہیں وہ پیپل پارٹی ہو نون لیگ ہو ایم کی ام ہو تو سبھی جماعتوں میں میرے ذاتی دوستی ہیں لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ پھر میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹس کروں تو میں چونکہ تحریک انسان میں ہوں تو کسی جماعت کی شخصیات کے بارے میں مجھے کوئی کمنٹس نہیں کرنے چاہیے آچھا آخری سوال آپ سے مراسید کی در ہے اس وقت اس کی بڑی تلاش ہے اور وہ نظر بھی نہیں آ رہی ہے وہ خیبر پکتنا فارمی ہے مراسید اور ان کے پر جو الزمات ہیں جو ایف آئی آر درج کی گئی ہیں سوال سے کیا گئی ہیں لیکن ساری ایف آئی آر درست نہیں ہے پورے پاکستان میں جھوٹے ایف آئی آرز کی گئی ہیں طریقہ انسان کے کارکنان اور دیداروں پہ کئی لوگ مارے جنوں میں کی آئین دابار ہیں تو میرا خیال ہے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ جھوٹے الزمات ہیں اور ہم تو امن پسند ہیں آئین اور قانون کی باردستی پہ یقین رکھتے ہیں جمہوریت اور انسانی حقوق ہمارا مشن ہے اور عوام کی خوشحالی اور احساس پروگرم کی طرح آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں جو علاج کروانے احساس انصاف ہیلتھ کارڈ کے ذریعے غریبوں کا علاج دلتا ہے ہم پاکستان میں کشحالی اور آزاد خارجہ پلیسی کے علم بردار ہیں بہت شکریہ جی اب آپ جیسے یہ بتا دیں کہ ایف سلوٹی نائٹ کا نار ابھی بھی آپ لوگ کا ہے امریکہ کے علاق کہ ابھی چل رہا ہے خارجہ پلیسی کے حق میں تمام بڑی طاقتوں کے دمیان تبازن رکھنا چاہتے ہیں اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات کے امیتی ہیں تمام پروسی موالک کے ساتھ امر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ڈپلومیسی اور پالٹیکس میں فرق ہے ڈپلومیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ملک کی جو ہے نا کا انٹریسٹ وہ سپریم ہوتا ہے تو جہاں جہاں میں ملک کے انٹریسٹ میں کچھ ہو کو فلیکسی بیلٹی کرنی پڑتی ہے تو ہمیں کرنی چاہیے لیکن ڈپلومیسی کے تحیت ہمیں نیشن پیسٹ سپریم ہونا چاہیے بہت شکریہ جیدیان سبتانہ صاحب ڈینکو